پانڈیا پانڈیا اور روحی شرما میں بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزر بائیس کا چوبیسوہ مقابلہ پانڈیا کی بلٹن اور راجہ سان کے رجواروں کے بیچ میں ٹی وائی پارٹل کے اکیڈمی سٹیڈیوم میں کھیلا گیا اپ کو بتا دے کے مقابلہ دو دھرندر نہیں بلکہ دو وجیتاؤں کے بیچ میں ہو رہا تھا ایسی ٹیمیں جو آئی پیل دوزر بائیس میں سب سے کم بار ہاری ہیں اور دوستو آج تو پانڈیا نے راجہ سان کی ٹیم کی گردن ہی مرود کر رکھتی وہ بھی اکیلے اس میچ کی شروعات دوستو پانڈیا کے ٹوس ہارنے کے ساتھ ہوئی تقدیر نے تو پانڈیا کا ساتھ نہیں دیا لیکن لگتا ہی کہ آج پانڈیا فل تیاری میں آئے تھے اس بار کے آئی پیل کی نمبر ون کی ٹیم کو پچھارنے کی دوستو شروعات پانڈیا کی ٹیم کی بہت خراب تھی آپ کا بتا دے گجرات ٹائٹنز کی درم سے نہ تو میتھیو ویٹ چلے نہ شبمن گل اور نہ ہی ویجے شنکر لیکن کہتے ہیں نا کہ میدان میں اگر ہاردک پانڈیا ہوں تو گھبرانی کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اکیلا کھلاڑی دس برابر ہیں اور آج واقعی میں پانڈیا نے ثابت بھی کر دیا کیونکہ دوستو جتنے رن شاید پوری ٹیم نہیں بنا کر گئی اتنے رن تو اکیلے ہاردک پانڈیا نے بنا دیئے دوستو باون گیند میں آٹھ چوکے چار جھکیوں کے ساتھ ستاسی رن جڑ دیئے ہاردک پانڈیا نے یہ ہے پانڈیا کی بلے بازی کی طاقت جو انہیں سب سے الگ اور راؤنڈر بناتی ہے عویناب منوہر کا انہیں ساتھ ملا اکتالی سن نونے بنائے اور ڈیویڈ ملر بھی اٹھارہ گیندوں میں اکتدیس سن بنا گئے دوستو ان دونوں کھلاڈیوں کے بل پر 192 رن سکور بورڈ پر لگ چکے تھے جیتنے کے لیے 193 رن چاہیے تھے راجستان کی رچواروں کو اور جو کھلاڈی اتنے بڑے بڑے لکشے چیز کر چکے ہیں ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ آج پانڈیا کیول بلے بازی نہیں بلکہ گیند بازی میں بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ اترے تھے تب ہی تو میدان میں آتے ہی انہوں نے کچھ ایسا کر دیا اپنی گیند بازی سے کمال اور فیلڈنگ سے کہ پورا میچ اکیلے ہی جتا گئے دوستو پڑیکل کو دوسرے اوور میں یہ شٹائل نے شونے پر آؤٹ کر دیا تھا اس کے بعد تو ایک ہی اوور میں فرگیوزن نے دو بڑے وکٹ نکال دی ہے صرف چورس بٹلر بلکہ روی چندرن اشوین بھی ان دونوں گھلاڈیوں کو ایک ہی اوور میں لاؤکی فرگیوزن اپنا شکار بنایا لیکن پھر دور آیا ہاردک پانڈیا کا دوستو فرگیوزن ہی آٹھویں اوور میں گیند بازی کر رہے تھے ان کے سامنے سنچو سیمسن کھڑے تھے آپ کے بتا دے کہ تین گیندوں پر کوئی رن نہ بنانے کے بعد سیمسن بوخلا چکے تھے تب ہی اس اوور کی تیسری گیند پر ایک سنگل رن چڑھانے کے چکر میں سیمسن دور تو پڑے لیکن دائرے میں تینات کون تھا سرا گیس کریے یعنی کہ ہاردک پانڈیا ہی تینات تھے دوستو چیتے کی رفتار سے ہاردک پانڈیا نے گیند پر ڈائیو لگائی اور ایسی بلٹ کی رفتار سے تھرو مارا کہ اس سے پہلے کہ سیمسن اپنا بلہ کریس میں جمع پاتے یا پیر بھی لا پاتے وہ آؤٹ ہو چکے تھے اتنے شورٹ تھے کہ امپائر نے بھی انہیں صاف طور پر رن آؤٹ ہی قرار دیا اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے میچ پلٹا اور راجستان کی ٹیم کے خلاف گجرات کا جیتنے کا کاررواز شروع ہو گیا دوستو آگے چل کر کیا جیوسن کیا ہیٹ مائر اور کیا ہی انہیں بلے باز سب کے سب آؤٹ ہوتے چلے گئے جاتے جاتے ہاردک پانڈیا نے نیشم کو بھی آؤٹ کر دیا مطلب کہ وکٹ بھی لیا رن آؤٹ بھی کیا اور بلے بازی سے بھی اپنی ٹیم کو جتایا دوستو یہ ہوتا ہے کپتان جو کپتان کم اور کھلاڑی کے طور پر میدان میں زیادہ کھیلے اور واقعی میں دوستو پانڈیا نے کوئی ایسی ویسی ٹیم کو نہیں ہر آیا آئی پیل 2022 کی نمبر ون ٹیم کو ہر آیا ہے اور دوستو پانڈیا نے کوئی چھوٹے موٹے انتر سے بھی نہیں ہر آیا پورے 37 رن کے انتر سے ہر آیا ہے مطلب کہ نیٹ ٹرنڈٹ میں اب بھاری اضافہ ہوگا نمبر ون کی کورسی پہ آنے کے بعد تو دوستو پانڈیا کی شاندر کپتانی کو اس جیت کو گجرات کی ساتھی ساتھ ان کے پردرشن کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے گا دوستو راجستان کی ٹیم کے خلاف پانڈیا نے تہلکہ مجھا کے رکھ دیا میدان میں آ کر ایسا خطرناک چھکیا جڑا کہ دیکھ کر سب کی ہوایاں اڑ گئی اور کیسے آج پانڈیا نے اکیلے اپنے دم پر راجستان کی ٹیم کے ہوش رکھا کے رکھ دئیے ہر ایک گیندباز کے پٹائی کری سب آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھارتک پانڈیا کو کیا آپ بھارتی ٹیم میں بھی کھیلانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اسو آئی پیل دوسر بائس کا ایک اور گھمہ سان دو وجیتاؤں کے بیچ میں کھیلا جا رہا ہے دو ایسی ٹیمیں جو کی آئی پیل میں بہت کم ہاری ہیں اس بار آپ نے صحیح پہچانا یہ مقابلہ راجستان اور گجرات ٹائٹنز کے بیچ میں ڈی بائی پارٹیل کے کرکٹ اکیڈمی سیڈیم میں کھیلا گیا آپ کو بتا دے کہ ٹاوس جیتا راجستان رولز نے اور پرتھا کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی گیندبازی چن گئے میدان میں آئی دو سو گجرات کی ٹیم جنہیں بلے بازی کا نیوتہ ملا ان کے شروعات کچھ زیادہ خاص اچھی نہیں رہی دو سو پاری کے دوسرے اوور میں میتھیو بے ڈاؤٹ ہوئے تو تیسرے اوور میں ویجے شنکر اپنا وکٹ کوا بیٹھے دونوں کھلاڑی مل کر بیس سے تیس ان بھی نہیں بنا پائی تھے وہ تو پھر پانڈیا نے دھاکڑ بلے بازی کا اعلان کر دیا تھا دوستو پانڈیا کی جب میدان میں انٹری ہوئی تو انٹری اتنی دھاکڑ تھی کہ شمن گل ان کو دیکھتے ہی رہ گئے تھے اور پانڈیا نے ایسی دھاکڑ بلے بازی کر دی آج کہ پوری ٹیم کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے سن کی ٹیم کو دو سو دو ارلی وکٹ ضرور مل گئے تھے لیکن پانڈیا میدان میں اپنا وکٹ بچانے نہیں آئے تھے ویروہ دھی ٹیم کو جواب دینے آئے تھے اور یہ جواب دیا اپنی پاری کی پہلی گینڈ سے دوستو پانڈیا نے آکر میدان میں چوکوں کی جھڑی لگا دی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ پانڈیا سب ہی کھلاڑیوں کا بطلہ لینے آئے ہیں لیکن پانڈیا سب ہی کھلاڑیوں کا بطلہ نہیں اپنا نام بنانے میدان میں آئے تھے اور نام دوستو ریان پراک کے اس آور میں بنا جب وہ پہلی گینڈ پانڈیا کو بڑے گرف سے ڈالنے آ رہے تھے لیکن پانڈیا نے اس پر ایسا گگنچومبی چھککا جڑا جو کی آئی پیل میں اب تک کا سب سے بہترین چھککا مانا جا رہا ہے دوستو پاری کے ساتھویں اوور کی پہلی گیند پر پانڈیا نے ریان پراک کو ایک فلیٹ چھککا جڑا تھا لیکن وہ کیول ایک ٹیزر تھا اصلی فلم چھککوں کی تو آگے شروع ہوئی اس بیچ میں پانڈیا کو ابنہ منوہر کا بھی ساتھ مل گیا ایک ایسا یوہ بلے باز جو کی گجرات کے ہر میچ میں اپنی تھاکڑ بلے بازی سے سب کو امپریس کر رہا ہے اور دوستو یہ تو امپریس کر ہی رہے تھے لیکن پانڈیا نے پھر ایسا چھککا جڑا جسے دیکھ کر تو شبمن گل کیا دوسری ٹیم کے ویروہ دی کپتان دنجو زیمسن بھی اپنی آنکھ ملنے لگے یہ واقعہ پاری کے پانڈرون اوور کا ہے روی چندرن اشون گیند بازی کر رہے تھے ہاردک پانڈیا بلے بازی پڑ تھے اتنی توفانی بلے بازی کر چکے تھے کہ انہوں نے ماتر 35 گیندوں میں ہی سلوک سیپ شوٹ کھیل کر ایسا خطرناک چھککا جڑ دیا جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا اتنا ہی نہیں دوستو اگلی گیند کو جب آن سٹمپر ڈالنے کا پریاس کیا روی چندر اشون نے تو اس بار ڈیپ سکور لیک کی طرف سے ہاردک پانڈیا نے ایک اور تھاکڑ شوٹ کھیل دیا ایسی گیند پر اور پھر دوسرا چھککا ہو گیا لگاتار دو گیندوں پر پانڈیا نے دو بیک ٹو بیک چھککے جڑ دیے اور دوستو انہی سے نہ صرف راجستان پر پریشر بنا بلکہ ان کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا تھا دوستو آپ کو بتا دے کہ انہی دو چھککوں کے بعد اب آردک پانڈیا 40 گیندوں میں 2600 ٹرن پر پہنچ گئے تھے نوہر نے بھی 25 گیندوں میں 36 سن لگائے اور یہی دونوں کھلوڑیوں نے مل کر گجرات کی ڈوبتی نئیہ کو سارا دیا اور 1500 تک پہنچا دیا لیکن دوستو آپ سبھی پانڈیا کے چھککوں کو دس میں سے کتنے نمبر دے گے کمنٹ کر کے نیچے ضرور بتائیے گا دوستو آج راجستان رولز اور گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کے بیش میں بہت ہی بڑا مہا مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اس مہا مقابلے میں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم شروعات میں بلے بازی کر رہی ہے اور جیسے راجستان رولز کی ٹیم کے یہ اندبازوں کے توفان سے اڑا پورا کا پورا گجرات اور کیا رہی اس مقابلے میں اب تک کی ہائلائٹس یہ سب تو ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ ہاردک پانڈے اور سنچو سیم سب میں کون ہے بہترین کپنا اس بات کا جواب ہمینے جی کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجے گا دوستو آج جب مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں راجستان رولز کی ٹیم میں سے صرف ایک بدلاؤ دیکھنے کو ملا اور انہوں نے اپنی ٹیم میں ٹرینڈ بولٹ کی جگہ ہے جیمی نیشم کو شامل کیا تو وہیں گجرات کی ٹیم میں دو بڑے بدلاؤ دیکھنے کو ملے انہوں نے درشن نالکندے کی جگہ یش دیال کو اپنی ٹیم میں شامل کیا وہیں سائنسو درشن کی جگہ انہوں نے ویجے شنکر کو اپنی پلائنگ 11 میں موقع دیا اس مہا مقابلے میں راجستان ڈالز کی ٹیم نے میتھو ویڈ اور شبمن گل آئے اور ان دونوں نے شروعات میں تو بہت ہی بہترین پردرشن کیا لیکن انت میں آتے آتے پتہ نہیں گجرات ٹائٹنز کی شاندار شروعات کو کس کی نظر لگ گئی کہ ان کے بلیواز آؤٹ ہوتے رہے اور اسی بیج راجستان ڈالز کی ٹیم کی طرف سے پہلا اوبر ڈالنے کے لیے آئے جیمی نیشم وہ تو وہیں ایک اینڈ پر پرہار کرنے کے لیے موجود تھے میتھو ویڈ اوکے کے ساتھ میتھو ویڈ نے اپنا اور اپنی گجرات کی ٹیم کا خاتہ بھی کھول دیا اس کے بعد جیمی نیشم پر دباؤ آ چکا تھا اس کے بعد جیمی نیشم نے اس اوبر میں اپنی بہترین گیند بازی کا پردرشن دکھاتے ہوئے میتھو ویڈ کو دو گیندیں ڈالٹ کلا دی اور واپس سے دباؤ میتھو ویڈ پر شفٹ کر دیا لیکن اس کے بعد جیسے ہی جیمی نیشم اپنے اوبر کی چوتھی گیند لے کر آئے تو اس پر میتھو ویڈ نے شاندار چوکا لگا کر ایک بار پھر سے جیمی نیشم کو دباؤ میں ڈال دیا اور اوبر میں آٹھ رن آ چکے تھے اس کے بعد جیسے ہی بلے بازی کرنے کے لیے میتھو ویڈ کے سامنے جیمی نیشم نے اپنے اوبر کی پانچویں گیند ڈالی تو اس پر یہ بلے باز کچھ نہیں کر پایا لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے اوبر کی انتیم گیند ڈالی تو اس پر بیٹے ہوئے شاندار کلائیوں کا استعمال کرتے ہوئے چوکا لگا دیا اور اس پرکار سے جیمی نیشم کا یہ اوبر بہت ہی مہنگا رہا آپ کو بتا دے کہ پہلے اوبر میں تو میتھو ویڈ نے گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کوئی گیند بازی کے پرکچے اڑا دی اور اس اوبر میں بارہ رن ٹھوک دیا اور اب گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کا سکور ایک اوبر میں بینا کوئی وکٹ کے نقصان پر بارہ رن ہو چکا تھا اس کے بعد دوسرا اوبر ڈالنے کے لیے راجستان روز کی ٹیم کے نئے گیند باز آپ کو بتا دے کہ پرسید کرشنا آئے اور وہیں گجرات ٹائٹنز کی درب سے دوسرے اوپنر شبمنگل سٹرائک پر آ چکے تھے اس کے بعد جیسے ہی پرسید کرشنا نے اپنے اوبر کی پہلی گیند راری تو اس پر شبمنگل چکیت رہ گئے